اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہوں سب سے پہلے آپ تمام دوست احباب کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہم لوگوں کا دوسرا کلاس ہے معرف قرآنی کے حوالے سے جو آل کرگل سٹورن ایسوسیشن دہلی کے جانب سے ایسوسیشن شروع ہوا ہے اس سال کے دوہزار چوبیس میں تو ہم میں ان تمام ان کے ایگزیکیٹیوز کا اور ان کے پریزیرنڈ کا تہدیل سے شکریہ لگا تو کہ انہوں نے یہ بہترین موقع فراہم کیا آپ تمام جوان جانتے ہیں کہ معرف قرآن کے حوالے سے ہم لوگوں کی ایک علاقہ چل لے ہیں جس میں ہم لوگ قرآن کی ایک آیت کی ترجمہ تفسیر اور اس کے بعد کچھ اعتقادی مسائل کے اوپر گفتگو اس کے بعد کچھ احکام کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں تو آج ہم لوگوں نے کل کے کلاس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کیا ہے قرآن کا محتویٰ کیا ہے قرآن میں کون سے مطالب ہے کیا قرآن تاریخی کتاب ہے شیر کی کتاب ہے قرآن کی تھیم کیا ہے اجتماعی کتاب ہے معنوی کتاب ہے قانونی کتاب ہے تو اس حوالے سے قرآن نے خود واضح کیا قرآن خود خداوند ارشاد فرماتا ہے قرآن میں کہ لوگوں قد جاکم خدا کے جانب سے تمہارے لئے نور اور کتاب مبین آ چکی ہے نور بھی آ چکا ہے کتاب بھی آ چکی ہے حدف کیا ہے یہدی بھی اللہ من اتبع رضوانہ حصول السبیل خدا اس کے ذریعے تمہارے ہدایت کرتا ہے صحیح راستے کی جانب اور تم لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے آنا چاہتا ہے اور تم لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت کرنا چاہتی ہے دس کا انگریش ترجمہ جو کیا گیا ہے کہ اندید there has come to you light and clear book from Allah with it Allah guides him who feel flow his pleasure into the ways of safety and bring them out of under darkness into light by his will and guidance him to the right path یہ سور مائدہ کی پندرویں اور سولویں آیت ہے جس میں خدا و اندعالم حدف قرآن کو بتاتا ہے کہ قرآن کیا ہے اور قرآن کا حدف و مقصد کیا ہے اب آج کی آیت جو ہے وہ یہ اس حوالے سے ہے کہ قرآن کے مثل نہیں لست کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن خود حضرت محمد نے لکھی اور خدا کی جانب اس کو نسبت دی ہے اور یا قرآن میں لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس طرح کی قرآن ہم بھی لا سکتے ہیں ہم بھی اس آیتوں کو لا سکتے ہیں ہم بھی قرآن کی سوروں کو لا سکتے ہیں تو جب یہ ادعا کیا تو خدا و اندعالم ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ بھی ان سے کہہ دیجئے اے رسول اللہ اب ان سے کہہ دیجئے اگر جن و انس سب مل جائیں اور قرآن جیسا ایک کتاب لانا چاہے بامانہ کتاب لانا چاہے لا یا تو نبی مثل یہ لوگ اس کی طرح کتاب قرآن کی جیسی کتاب نہیں لا سکتے ولو کان بعضهم لبعض زہیرہ ولو یہ سب ایک دوسرے کے لئے مددگار ہی کیوں نہ ہو جن و انس تمام یہ قرآن کے ایک چیلنج ہے یہ قرآن تحدی کر رہا ہے خدا و اندعالم پوری چیلنج پیش کر قیامت تگانے والوں سے اگر تم جن و انس سب مل کر بھی قرآن جیسا لانا چاہو تو نہیں لا سکتے قرآن کی ایک آیت کا بھی لےاؤ نہیں لا سکتے قرآن کا ایک جیسا سورہ لےاؤ نہیں لا سکتے کیوں چیلنج ہے لہٰذا یہ خود قرآن کی حقانیت قرآن کے سچا ہونے کی مکمل دلیل ہے کیونکہ جن و انس سب ایک دوسرے کی مدد سے نہیں لگ سکتے اگر فصاہد و بلاغت والے اہل عرب زبان کے مالک بھی یہ لا سکتے تھے تو لاتے لیکن نہ لانا آجز رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن خود ایک موجزہ ہے تو آجز کیوں نہ ہو یہ مٹی سے بنے ہوئے تمام جہتوں سے ناقص انسان جس کا علم محدود قدرت محدود ارادہ محدود زبان محدود کلام محدود ہر چیز محدود اور ہر چیز خدا کی جانب سے تو یہ کیسے خالق آسمان اور زمین سے کائنات کے مالک سے جس سے کائنات میں کوئی چیز مخفی نہیں جس کا جس کا کمال مطلق ہے جس کا علم لا محدود ہے جس کی قدرت لا محدود ہے وہ اعلیٰ و عظیم ہے اور اگر سارے دریاء کے دریاء روشنائی ہو جائیں اور سارے اسجار درخ قلم بن جائیں اور تمام جن و انس مل کر خدا کے کلمات کو لکھنا چاہیں تو دریاء سوک جائے گا درخ ختم ہو جائیں گے لیکن خدا کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے یہ لوگ اس لئے کہ یہ سب اس کے مخلوقات ہیں اور مخلوق کو کوئی خالق سے کوئی مشابہ نہیں ہے لیسکم مثل ہی شئید نہ ذات میں کوئی شباہ دے نہ صفات میں کوئی شباہ دے نہ فعل میں کوئی شباہ دے تو لہٰذا یہ جن و انس خدا سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے دیکھ سرے کہ انگلیش ترجمہ بھی بہت اچھا کیا ہے کہا کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر کے یہ لوگ لانا چاہے نہیں لے سکتے تو یہ خدا ایک آیت میں پوری عالم بشریت سے عالم جن و ان سے چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو یہ قرآن میری جانب سے نہیں ہے کسی اور کی جانب سے ہے یا تم جیسے بشر دی سے وجود میں لایا ہے تو اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو لے آؤ ایج جیسا تم لوگ یہ نہیں لاسکتے قل لئین جتمعت الجن انسو والجن تو یہ آیت تھی جس کے بارے میں میں نے آپ کی خدمت مارس کیا تو یہ بہت ہی مہم ٹوپک ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ چیلنج ہے قرآن کا عالم بشریت سے اور اب جو دوسری سیشن ہے وہ عقائد کے حوالے سے تو عقائد کے حوالے سے ہمارے اسلام میں ہیں کہ ہمارے پانچ بیسک عقائد ہیں ان اسلامی ٹرمنالوجی اسلامی اسطلاح میں وی کال دیم اصول الدین ہم اسے اصول الدین کہتے ہیں فینڈیمنٹلز آف اسلام ہے کیا کیا ہے سب سے پہلے منوتھیزم ہے توحید دوسری جسٹس عادل تیسری پروفیگور نبوت چوتھی سکسیسر یا لیڈرز امام امامت اور پانچویں ہیں ججمنٹ قیامت اب پہلا سوال what is توحید what is منوتھیز تو اس منوتھیزم کو سمجھنے کے لئے دو پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے believe in the existence of God سب سے پہلے کہ ہمارا عقیدہ ہو کہ کوئی خدا ہے خدا موجود ہے ہم خدا کی موجود نہ ہونے کا اقرار نہیں کرتے بلکہ خدا موجود ہونے کا اقرار کرتے ہیں یہ عقیدہ رکھیں دوسرا believe in the absolute oneness of God دوسرا ایک سے زیادہ خدا کو تصور ایک سے زیادہ خدا کو نہ مانے تو جب آپ یہ کہو گے تو وہ تمام افکار جس میں خدا کے existence کے یقین نہیں کرتے وہ بھی نکل جائے گا اور وہ لوگ جو شرک کے قائل ہیں وہ بھی نکل جائے گا جیسے نیشنلیزم جیسے رائیسیزم جیسے پرسنلیزم جیسے پلوتیزم جیسے وارشپ سینٹ وارشپ یا ایدل وارشپ یہ سب کے سب کیا ہے یہ ہمارے اور آپ کے جب آپ مواحد ہو جائیں گے آپ جب توحید پرس ہو جائیں گے یہ سب کے سب آپ کے لئے بیمانہ ہو جائے گا یہ سب کے سب ختم ہو جائے گا آپ کی ذہن سے اب ان دو کونسپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیوں کہا کہ believe in the existence of God دوسرا believe in the absolute oneness of God existence of God are called atheist in اسلامی terminology we called kafir and mullhit تو جو لوگ خدا کی وجود کا اقرار نہیں کرتے اس کا یقین نہیں رکھتے وہ atheist اور اسلامی terminology میں انہیں کافر اور ملحید کھا جاتا ہے لیکن وہ لوگ جو خدا کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ کئی لوگوں کو شریک قرار دیتے ہیں تو انہوں کیا کہتے ہیں and those who do not believe in the absolute oneness of God are called polytheist یہ لوگ جو خدا کے ایک ہونے کو اقرار نہیں کرتے کہیں خدا کو مانتے ہیں وہ اسلامی terminology we call such people as مشرق ہم ایسے لوگوں کو مشرق کہتے ہیں آپ کہیں both ملہد and مشرق are the most condemned people and their ultimate and internal hill fair اور ایک تو مشرق اور ملہد دونوں اسلام کی نگاہ میں بہت ہی مضمون لوگ ہیں اور ان لوگوں کے انجام جو ہے جہنم جب ایسا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہے تو جب آپ ایک مسلمان اور معاہد رہنا چاہتے ہو تو آپ کو خدا کی وجود پر یقین رکھنا ہے دوسرا خدا کی ایک ہونے پر یقین رکھنا ہے جب یہ عقیدہ آپ بنے گا تو یو آر معاہد آپ ایک معاہد ہیں آپ مسلمان ہیں تو یہ انشاءاللہ باقی topics justice of god profit good success جب جب ہم نیکس کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں امید کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت اصلا سے ڈسکس آپ لوگ کے لیے مفید رہے اور لاسٹ جو ہمارے آج کے ڈسکس کر رہے گا وہ یہ یہ کوششن ہے جس کو انگلیش میں jurisprudence کہتے ہیں تو اسلام میں احکام الہی اور شریعت الہی کو حاصل کرنے کے لئے جو سورس ہے وہ چار ہیں ہم قرآن سے احکام شریعت کو حاصل کرتے دوسرا اور دوسرا اہل بید کے سنت ہیں ان کے روایات ہیں ان کے اقوال احادیث ہیں جس سے ہم احکام شریعت کو حاصل کرتے ہیں تیسرا consensus اجماع ہے ہمارے علماء کا کسی مسئلے پر اجماع ہونا یہ ہمارے لئے سورس ہے چوتھا reason عقل ہے یعنی ہمارے اور آپ کے لئے شریعت چوتھی سورس ہماری عقل ہے لہذا ہمارے شریعی احکام ہمارے عقل کے مخالف نہیں ہوگی مطابق ہونی چاہیے تو لہذا یہ چار سورس ہے جس کے ذریعے ہم احکام شریعت کو حاصل کرتے ہیں تو ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر سورس کے بغیر سرچشمہ کے بغیر منبع کے ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں بلکہ ان سب کو ہم سورس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لئے بہت مہم ہے یہ چار سورس آپ یاد رکھئے گا قرآن سنت اجمع عقل جس کے ذریعے ہم کسی بھی شریعی حکام کو حاصل کرتے ہیں ہمارے مشتہد ان کو سر ذریعے شریعی حکام ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ مختصر سے کلاس بھی آپ سب کے لئے مفید رہیں اور کوئی بھی سوال ہوا آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں گروپ میں ڈال سکتے ہیں اور بہت بہت شکر گزار ہیں آپ تمام جوانوں کو جو ان کی لازز میں شرکت کرتے ہیں خدا سے دعا گوہ ہمیں قرآن پڑھنے کی اور قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ